السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پٹے اور پین کے اوپر ہم نے آج ڈیزائن بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ آف انچ درمیان میں چھوڑ کے اس کو نشان وغیرہ لگا دی ہیں ہم نے دو پٹیاں اتاری ہوئی ہیں ایک یہ اور ایک یہ تو اس کی ہم یہ جو درمیان ہے یہ تیڑ بنانا ہوا ہے یہاں سے ہم نے اس کی اندر اندر سے کٹائی کر دینا ہے اسی طرح ہم نے درمیان میں اس کی کٹنگ کر دی ہے اب اس کے آگے ہم نے اس طرح برابر کار کے اس کے کٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ نے تین یا دو پیس اتار لینی ہے اس کا آپ نے ایک اور پیس اتار لینے ہے بلکل آپ نے سائز کے مطابق کتارنا ہے سائز وغیرہ کر لینے یہ ہم نے اس کے پیس کر دی ہیں اب قریباً اس طرح کے یہ پیس بن گئے چکے ہیں تو اس کو اب ہم پریس کرنے اسی طرح ہم نے یہ ساڑھے تین اور ساڑھے تین ادھر سے اور ایک طرف سے ساڑھے تین یہ چھوڑ کے ہم نے یہ درمیان سے یہ بھی کٹ نکال لیا ہے تو ہم نے اس کے بھی پیس کر لینے یہ جو ہمارا کمیز کا کپڑا کرتے کا کپڑا یا شلٹ وغیرہ کا کپڑا ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر آپ نے پیس وغیرہ پریس کرنی ہے بلکل اسی طرح ہی دوسرے پیس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آف جگہ چھوڑ کے آف انچ کی جگہ چھوڑ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پریس کر دینا ہے آپ نے چاروں طرف سے آف انچ کا کپڑا چھوڑ کے اس کو آپ نے کٹنگ کر دینا ہے یہ درمیان میں آپ نے ٹک لگا لینا ہے بین کے اور پٹی وغیرہ کے آپ نے یہاں پر کٹنگ کر دینا ہے یہ آپ نے پورا درمیان میں کٹنگ کرنا ہے اس کا یہ جو کپڑا ہے اس کو بکرم کے اوپر آپ نے پریس کر دینا ہے پٹی کٹنگ کر رو پٹی کٹنگ کر دیناу یہ ایک ایک پیس ہم نے بین کا اور پٹھی کا رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے اب بلیک کپڑے کے اوپر پریس کر دینا ہے آپ کے پاس کوئی بھی کپڑا اچھا ہو بلیک ہو چیک دار ہو کسی قسم کا کپڑا جو آپ کو کلر اچھا لگے اس کے اوپر آپ نے ان دونوں کو پریس کر دینا ہے کپڑے کو آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ سے کٹھائی کر دیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر اس کو اس طرح رکھنا ہے بلکل اس کے برابر اس طرح آپ نے رکھ لینا ہے اور سلائیوں وغیرہ لگا دینا ہے یہ بکرم بیرلی سیڈ سے آپ نے یہ بلکل ساتھ رکھنا ہے یہ ڈیزین بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے اس سے آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی اب اس طرف سے آپ نے بکرم کو برابر کر لینے اور برابر کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سلائی لگا دیں اس کے آپ نے یہ پیس بنائے ہوئے ہیں اس کو آپ نے اتنی دوری پر رکھ کے اس کو سلائی لگا دیں اس کے ساتھ ایک اور رپیس ہم نے نکالا تھا اس کا اور اس کا آپ نے فرق دیکھ کے اس کو جو ہے سلائی لگا دیں یہ بین کا پیس ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی دونوں سیڈوں سے جگہ ناب لینی ہے کتنی ہے سوا دو کی ہے اور ریڈر سے بھی قریبا سوا دو ہی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو سلائل لگانی ہے سیڈ سے اوپر والی سیڈ سے آپ نے اس کو یہاں سے سلائل سٹارٹ کرنی ہے اور اوپر سے دونوں بکرم برابر کر کے آپ نے سلائل لگانی ہے یہ بھی اتنی جگہ چھوڑ کے آپ نے اس کے ساتھ سلائل لگا دینی ہے اور باقی سب جو ہے یہاں پر رکھ کے آپ نے سلائل لگا کے جو اس کا کپڑا نیچے والا ہمارا جو بہن کا پیس ہے وہ بالکل کریکٹ ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے آگے سے کٹھائی کر لینے ہم نے یہ جو بلیک کپڑا لیا ہے یہ ریپ کپڑا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی مگزیاں نکال لینی ہے دونوں سیڈوں سے یہ ہم نے نشان لگا دیا ہے ہاف پہر سے کم مگزیاں آپ نے نکال لینی ہے یہ جو ریپ کپڑا ہے یہ اتار دینا ہے یہ آپ نے دوسری سیڈ سے بھی مگزیاں نکال لینی ہے اور بین ہے تو بین کی کف وغیرہ جو بھی چیز ہے آپ کے پاس مگزیاں نکال لینی ہے سب کی ایک ساتھ آپ نے مگزیاں وغیرہ نکال لینی ہے اسی طرح ہی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو بنائی ہوئی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے بیل والے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ